بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم سانگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیہ گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کوہنستا مسکراتا کلکلاتا خوش اور آباد رکھے مجھے سردیں بڑی پسند ہیں ناظرین کیونکہ سردیں کو ایک ہی بینیفیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو نہ پنکھا چلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایسی ویقرائے چلانے کی ضرورت ہے سو ایزا رزلٹ ہوتا یہ ہے کہ بلکل پرسکون ماحول ہوتا ہے سائلنس پنڈ ڈروپ سائلنس ہوتی ہے جس میں آواز ساؤنڈ بڑی کلیر رہتی ہے یہ چیز مجھے میرے کام کے حوالے سے بڑی پسند ہے اور دوسرا سردیاں میں بندہ جو ہے وہ کوئی کوٹ جرسی جیکٹ وغیرہ بہن کہ اپنے جسم کا درجہ حرت مینٹین کر لیتے گرمے میں جب تک آپ کو پنکھا میسر نہ ہو تب تک آپ سکون میں نہیں ہیں سو اس وجہ سے مجھے سردیاں بڑی پسند ہیں خیر چلتے آگے ناظرین کافی ساری چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ستارہ کے یوٹیوب چینل چھوڑنے پر مزید اپ ڈیٹس میرے پاس ہیں کچھ نئی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جو کہ میں آج کے ویلوگ میں آپ پر ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اور ان پر روشنی بھی ڈالوں گا آپ کو تھوڑی سے اگاہی بھی دوں گا اس حوالے سے لیکن اس سے قبل چاچا جی پہلوان بن گئے ہیں اچھا میں نے جو ہے وہ کافی دن قبل ستارہ کے ویلوگ میں بھی جو ہے وہ چاچا جی کو دیکھا جب یہ جسٹ ایک شرٹ اور لائک نکر ٹائپ کچھا ٹائپ جو ہے وہ ایک انہوں نے پہنا ہو جم کا ایک دریس تھا جو پہن کر چاچا جی کے جو چلنے کا انداز تھا نا وہ پتبیوں وہ اس طرح بازو کھڑے کر کے تو مجھے جو ہے وہ بڑا پیار آیا چاچا جی پر اس وقت جب چاچا جی جو ہے وہ پہلوان بنے ہوئے نظر آئے اچھا اس وقت پر چاچا جی پر کرٹیسیزم بہت زیارہ ہوا لائک چاچا جی جو ہے وہ انہوں نے ایڈریس پہ رویل کیا غلطی بھی کی گناہ بھی کیا یہ ایک چلے گناہ میں آ جاتا ہے نا جب آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہوں تو کوئی ایسا کام جانے ان جانے میں کر جائیں کہ جو اگلے بندے کے لئے نقصان دے ہو تو یہ غلطی اور گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے خیر اب چاچا جی جم بھی جا رہے ہیں میں نے جو ہے وہ سلمان کے ویلوگ میں دیکھا جس میں جو ہے وہ چاچا جی جنہوں نے یا شاید جو ہے وہ ایک فن کرنے کے لئے مزاق کرنے کے لئے چاچا جی کو وہ لے کر گیا چاچا جی بھی ساتھ جو ہے چلتے ہیں کرتے کرتے جا کے جن میں انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی لائک جو ہے وہ اس میں ایکسرسائز کی مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریگلوڑی کریں گے سہر ہے وہ نہیں ہوگا ان سے لیکن جو ہے وہ چلیں ایک ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے سے وہاں پر گئے اچھا ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں ویسے لوگ بہت سارا کرٹیسزم کر رہے ہیں اس پر جی چاچا جی میں ذرا گیا جا کر بزاتا ہوں لیکن اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کرنے کے ضرورت ہے کہ جب ستارہ کشمیر گئی تھی چاچا جی ساتھ گئے تھے اچھا اس وقت ان لوگوں کو یہ خوف لگا ہوا تھا انفیکٹ جب وہ یوٹیو پر بہت سارے لوگ بھی یہ تنقید کر رہے تھے ستارہ پر تنقید کر رہے تھے پہلے تھوڑا سا ریدم بنائیں پہلے ستارہ پر بہت زیادہ تنقید ہوئی اس بات پر کہ چاچا جی کو ساتھ لے کر جا رہی ہے وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے اچھی گیچی میچی کوئی نقصان ہو سکتا ہے سو معاملات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ستارہ نے آ کر خود اس چیز کو کلر کیا کہ دیکھیں وہ اپنی مرضی سے ساتھ جا رہے ہیں میں ان کو ساتھ نہیں لے کر جا رہی ہمیں ڈر ہے ہمیں خوف ہے کہ وہاں پر اگر چاچا جی کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ مسائل ایشیوز کریئٹ ہو سکتے ہیں پھر ہم پر مزید تنقید ہوگی لیکن وہ اپنی مرضی سے ساتھ جا رہے ہیں پھر چاچا جی نے خود ایک سٹیٹمنٹ دیکھنے چیز میں اپنی مرضی سے ساتھ جا رہا ہوں وہ ساری باتیں ہیں اب اس وقت چاچا جی کی کنڈیشن یہ تھی کہ چاچا جی نارملی چلنے سے بھی کاثر تھے پراپر ٹھیک سے چلنے ہی پا رہے تھے ایشیوز ہوتے تھے ان کو چلنے میں سانس کی پرابلم ہوتی تھی ان کو نارمل بات نہیں کر پاتے میں نے ان کے ساتھ کال پر بات کی تھی ویری سون جب یہ سلمہ کے پاس تھے ویری سٹارٹ میں اچھا وہاں پر جب چاچا جی نے مجھ سے کال پر بات کی تھی تو چاچا جی سے نارملی بات بھی نہیں ہوتی تھی میرے پاس شاید کہیں پر ان کے کوئی وائس نوٹ بھی پڑے ہوں جس میں جب یہ نارمل پندرہ سے بیس سیکنڈ کی انہوں نے کنورسیشن میرے ساتھ کی تھی وائس نوٹ میں بھیجا تھا اس میں بھی انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر سانس لے لے کر بار بار اور الفاظ کے درمیان ان کی سانس نکر لئی تھی اس طرح ان کی کنڈیشن تھی بہت بری حالت تھی اب جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی کوئی چھ ساتھ میں نہیں اب آٹھ میں نہیں دس میں نہیں انہوں نے جو ہے وہ اس محور میں گزارے ہیں ہم اس ستارہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ لائک ان کا جو لیونگ سٹائل ہے جو انداز ہے ان کا انداز ہے رہنے کا اب جا چلی پہلوان بن گئے ہیں ٹھیک ہے سو آپ نے کیا فیل کیا آپ کو کیا سبق ملا اس سے سبق یہ ملا کہ والدین کا خیال کون رکھتا ہے بڑوں کا خیال کون رکھتا ہے بڑوں کو فیسلیٹیٹ کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا کہاں پر تھے تو ان کی کیا حالت تھی اب کہاں پر ہیں تو اب ان کی کیا حالت ہے اس وقت بڑے چمونے لڑا کرتے تھے ان کے بچوں کو بڑا ان کی بری حالت ہوا کرتی تھی صبح شام جو ہے وہ ٹرول کیا کرتے تھے اپنے ابے کو یہ وہ سارے باتیں اب ابا اچھا خاصہ ہے بھرا چنگا ہے سب ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہے اب ابے کو لے کر جمیں گھما جا رہا ہے ٹھیک ہے ان دنوں ابے پر یہ تنکیل ہوتی تھی کہ جی مڈی کو ابے کے مڈی کو ڈسکس کیا جاتا تھا ابے کے پیسے کو ڈسکس کیا جاتا تھا وہ اس وجہ سے کہہ جاتا تھا کہ ابا جی اب چند لمحوں کے مہمان ہیں چند دنوں کے مہمان ہیں کسی بھی وقت گزر جائیں گے ٹھیک ہے تو پیچھے سے پروپٹی جائیدات کے رورے پڑیں گے ٹھیک ہے اس وجہ سے ابا کی جائیدات کو اس وقت ڈسکس کیا جاتا تھا ان کی بچوں کی یارت سے اب اس چیز کا کوئی جو ہے وہ کہیں پر کوئی سیرہ نہیں ہے کوئی معاملات اس طرح نہیں چلے بچہ ابا جی اب ہٹے کٹے بھلے جنگیاں پہلوان بن گئے ٹھیک ہے تو یہ میں چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا کہ یہ اپنے ویلوگنگ میں لگی رہتی ہے یہ اپنے کام میں لگی رہتی ہے یہ بڑوں کا خیال نہیں رکھتی یہ بچوں کا خیال نہیں رکھتی یہ فلاں 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 ساری باتیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے یہ ایک سبق ہے سمجھنے والوں کے لیے یہ سامنے پڑی ہوئی بکھری ہوئی چیزیں ہوتی جن کو ہم نے دیکھ رہا ہوتا ہے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے کہ یار وہ بندی خیال لگتی ہے اپنے بڑوں کا یار پتہ کیا ہے اس گھر میں جو بھی ہوتا ہے جیسے جو ہے آپ برائی اٹھا کر سارے اس کے سر پر ڈال دیتے ہیں جی اس کے گھر میں جو ہوا تو یہ ستارہ نے غلط کیا ہے ٹھیک ہے تو اس گھر میں ہونے والے اچھے کام کا کریڈٹ بھی ستارہ کو ہی جائے گا لائک اگر برائی کا کریڈٹ آپ اس کو دیتے ہیں تو اچھائی کا کریڈٹ بھی اس ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی بات ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اب یہ جو ہے میں چاچو جی جو ہے انسیکیور ہو گئے ہیں لائک ستارہ کی مدر کو لے کے میں آج جو ہے خاتون کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں جو ہے انہوں نے کوئی بڑی ڈیپ بڑی پرانی قسم کی باتیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کی جا کے اخی جی جب یہ لشبہ والوں کی شادی تھی اس میں چونکہ ستارہ کی والدہ محترمہ نے ڈانس کیا تھا جھومر شمر کھیڑا تھا یہ سرائی کی لوگ مجھے جھومر بڑا پسند آتا ہے خاص طور پر جب یہ جنہوں میں جھومر کھیلتے ہیں اور وہ بیگرونڈ میوزک جو چل رہا ہوتا ہے میں وہ ڈھول کے ساتھ میں وہ بڑے شوک سے دیکھتا ہوں خیر میں جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی آج کل یہی ریواج بن رہا ہے ہمارے پنجابی میں شادن میں مارے ایک کزن کی شادی تھی تو ہم نے وہاں پر جو اسی طرح کا سین دیکھا خود میری شادی پر جو ہے وہ ہم سارے ہم بھائیوں نے کزنوں نے سب نے مل کر میری شادی تھی ہم خود میں بھی تو ہم سب نے جو ہے وہ جھومر کھیلا تھا تو خیر بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ انہوں نے جھومر شمر کھیلا تھا یہ سارے معاملات کیے تھے تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ چاچو جی نراز ہو کر ادھر آگئے تھے سلمان کے گھر اس کی وجہ یہ کہ ستارہ کی والدہ مطورمہ نے کوئی ہنس کے بات کر لی تھی کس کے وقار کے فادر کے ساتھ مطلب جی ہے وہ ان کو آپس میں جوڑ آئے انہوں نے ٹھیک ہے یہ ایک طرح کا جی ہے وہ ایک کریکٹ اسیسینیشن کی نا ان کی اچھا اب یہ لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں اکثر سلمہ کے سپورٹرز خیاس طور پر وہ خود سلمہ بھی کہ دیکھنے چیز نہ تو ہم اور نہ ہی میرے سپورٹرز میری والدہ پر کوئی بات کرتے میری والدہ کی کریکٹ اسیسینیشن نہیں کرتے ان کو برہ بلہ نہیں کہتے ان کو جہاں وہ سون گالیں شالی نہیں دیتے جب آپ یہ کر رہی ہیں تو ایکچولی آپ وہی کام تو کر رہی ہیں آپ کریکٹ اسیسینیشن ہی تو کر رہی ہیں اور یہ لوگ میں جہاں وہ ایک اور پوائنٹ میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ کہتا جی سلمہ کے سپورٹرز نے یا پھر ہم لوگوں نے ایکچولیو ہیٹرز ہیں ستارہ کے سلمہ کے سپورٹرز وہ کہتا جی ہم لوگ کبھی ستارہ کی والدہ مطورمہ کے بارے میں بات نہیں کرتے چونکہ ہم جہاں ہم ان کی ایج کا خیال رکھتے ہیں اور یار اگر آپ ان کی ایج کا اتنے خیال رکھتے ہو تو آپ کو بالکل بھی تمیز نہیں ہے بالکل بھی پتہ نہیں یار بڑھے وارے میں آپ کون مطبعہ ان کی ایج کو تو دیکھو جس ایج میں وہ دونوں خاتون اور مرد ہیں چاچا جی اور چاچی جی ستارہ کے والدہ مطورمہ اب جس ایج میں ہیں اس ایج میں اب یہ سب ہوگا اس ایج میں اب اگر جو ہے وہ وہ کسی کے ساتھ بات کر رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چاچا جی کو جو ہے وہ اگدم سے وہ وہ اگدم سے وہ جوش آ جائے گا تیش آ جائے گا اور تو فلانے نے گالکوں کی تھی اور تو فلانے نے جو ہے وہ فلانے دیکھیا کہ فلانے بار اس ایج میں آکے وہ اکل کے اندھو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہوتی ہیں اس ایج میں جا کر جو ہے وہ لائک یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہوتی ملتبہ ان اس طرح کی چیزوں پر تاؤ نہیں آتا ہوتا ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے یار اب کیا کرنا ہے اب تو جو ہے وہ نورملی سانس لینے کی ہمت نہیں ہے تو اب کیا ریلیشن قائم کرنا ہے علامہ آپ کرے ٹھیک ہے تو یہ ان کے حالات ہیں آخری ہم ایج کو دیکھتے ہیں تو ایج کو دیکھنا ہے تو ایج کو پوری طرح سے دیکھو ایک چیز ہو یہ اب دوسرا جی ہم ایج جو ہے وہ ہم نہیں کرتے سپورٹرز سلمہ کی جو سپورٹرز ہیں ہم ستارہ کی والدہ مدرمہ کی بارے میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتے جب وہ غلط کرتی ہیں تو موس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ پوائنٹ ہے جب وہ غلط کرتی ہیں تو موس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مطلب نہیں وہ غلط کرتی ہے تو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مطلب ہم اپنے کیچڑ کو اپنی گندگی کو جو ان کی غلطی کی خاتے میں ڈالے کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے یہ تھوڑی سے جو وہ مشکل باتیں ہیں یہ عام طور پر ہر کسی کو سمجھ نہیں آنی سمجھدار بندوں کو یہ باتیں سمجھ آئیں گے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ٹوٹل آپ اپنی گندگی اپنی خواست اپنا گھٹی آپ ان جو وہ اسے جو وہ کریٹی سائز کا نام دے کر اس جس کا نام دے کر جی وہ غلط کر رہی ہیں تو ہم نے کہا ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ غلط کر رہی ہیں یہ کہہ کر کہ ان کی جو ہے وہ اس وجہ سے وہ چاچا جی آئے تھے روٹ کر کیونکہ انہوں نے بات کی تھی وقار کے فادر کے ساتھ تو بات کی تھی تو کیا اس میں مطلب روٹنے والی کوئی بات ہے وہ بندہ والا لٹی وہ بندہ بھی شادی شدہ ہے اس کے بچوں کے بھی شادیاں ہو رہی ہیں انفیکٹ جو ہے وہ بندہ کو دادہ نانا جو ہے وہ بننے کے چکروں میں ہوگا یا پھر بنبنا آ گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے وہ دادی نانی سارا کچھ بنی بنائی ہوئی ہے بڑا جو ہے وہ ایج اینڈ تک پہنچ ہوئی ہے اب اس ایج میں جو ہے وہ اگر کو بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا کیا مطلب کہ وہ ریلیشن میں پڑ گیا ہے نورملی ایک مند ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیا آپ وہ ریلیشن میں ہے کتنی یار گھٹیا سوچے آپ لوگوں کی کچھ بھی آگر کوئی بھی چبل مار دیں گے ایسے پتہ نہیں کہ گھٹیا لوگ کانس اٹھ کے آ جاتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو گھر میں کوئی رکھتا نہیں ہے اچھا اب یہ کہتے ہیں جی چاچا جی کو گھر سے نکال دیا یہ پوائنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے چاچا جی کو ستارہ نے گھر سے نکال دیا ٹھیک ہے یہ باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اچھا چاچا جی یہاں پر جو ہے وہ گھمنے پھر نیسے ایر سپاٹے یا پھر اپنے کام نکالنے کے لئے کہ جائیں گا واپس وہی پر ٹھیک ہے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ پر چونکہ بہت زیادہ تنقید ہوئی کرٹیسائز ہوا چاچا جی کی وجہ سے اس وجہ سے چاچا جی کو اس گھر سے نکال دی گا فرسٹ آف آل تو آپ لوگ یہ کلر کر لیں کہ چاچا جی نے جو غلطی کی نا ایڈریس رویل کرنے والی یہ اس وقت کی کہ جب وہ واپس آنے والے تھے مطلب جو ہے وہ اس کرٹیسائز سے پہلے ہی ان کے واپس آنے کے فیصلہ ہو چکا تھا مطلب جو ہے ان کو نکالا نہیں کیا ایک چیز تو یہ واضح ہوئی دوسرا میں آپ بتا ہوں یار جتنے بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں نا بے شک وہ سپورٹرز کے لسٹ میں سے ہوں یا وہ ہیٹرز کے لسٹ میں سے ہوں تو ان کی کرٹیسائز کرنے سے ستارہ کو اپنی لائف کا پیٹرین چینج نہیں کرنا چاہیے ستی سے بات بتاؤں یار دیکھیں میں اگر ستارہ کو سپورٹ کر رہا ہوں یا میرے جیسے لوگ ستارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں وہ کسی کے کہنے پر نہیں کر رہے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو اپنی ذات کی خوشی کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اپنی فائدہ کے لیے کر رہے ہیں خوشی بھی مر لیا ساتھ میں فائدہ بھی مر لائے دونوں چیزیں ہو رہی ہیں تو جب ہم سارے اپنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ہمارے حساب سے گزارے اسے اپنی زندگی کو اپنے ہی حساب سے گزارنا چاہیے اب جہو میں نے کہیں پر سنا کہ کوئی اس چیز کو لے کر کرٹیسائز کر رہا تھا ستارہ اپنے بچوں کو نہیں 잘�اتی ہے سپورٹسی کے لیسٹ میں سے کس نے کیا اب یہ وہ اپنے بچوں کو صاف ستار نہیں کرتی وہ اپنے بچوں کو انہلاتی نہیں ہے تو اس طرح کی کرٹیسائز ہو رہے تھے اب کیا مطلب کیا آپ وہاں پر جا کر دیکھ اب سارا دن میں آئی یا فارس کی ماں ہم سارا دن فارس کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے اب اس کو جا ہے وہ ایک دفعہ صبح کو ہم نے نہلا دھلا کے اس کو ساترہ کر کے ہم نے کھیلنے کیلنے کے لئے چھوڑ دیا وہ ابھی دس فیلمہیں گزریں گے وہ پھر ویسے کا ویسا بنک جائے گا کبھی مٹی میں بیٹھا ہے کہیں جب اس نے کچھ کیا ہے اس طرح کے محب� وہ پھر ویسے کا ویسا بنک جائے گا اس کو جا ہے وہ پھر اس کا موہ ہوت دھلا کے نسلہ ہوتا دھلا کو ساترہ کر کے پھر اسے کپڑے چینج کروائیں گے ہلیے میں ہوتے ہیں نا جب بچے تو انہوں نے بار 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 اپنی حالت ویسے کرنی ہی ہوتی ہے اپنے کپڑوں کو خود کو صاف سترا رکھنے کی پرواہ ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جن جو بڑے ہوتے ہیں جن کو پاس شعور ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ خود کو صاف سترا رکھیں گے باقی چھوٹے بچے انہوں نے ہو ہی جانا ہے نا اس طرح کا ہو ہی جانا ہے انہوں نے تو نارمل ہلیے میں پھر سے آ جانا ہے اور وہ گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں سارا دن گھر پہ ہوتے ہیں بچے لائک سکول سے آنے کے بعد وہ بچے گھر پہ ہوتے ہیں ان کی ماں بھی گھر پہ ہوتی ہے یہ فیملی بلوگنگ چل رہی ہوتی ہے فیملی بلوگنگ میں بچے گھر پہ نارمل ہلیے میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ گھر پہ تیسمار خان بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ گھر پہ ہوتے ہیں ہر وقت وہ لش پش یم پم بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے گھر پہ نارمل روٹین میں نارمل ہلیے میں بچے اسی طرح کیا ہوتے ہیں جب کہیں باہر آنا جانا ہوتا ہے تب گھر کے سب سے بچے کے سب سے بیسٹ والے کپڑے پہنا کے اس کو لے پاپوچی کر کے سب لش پش بنا کے پھر ہم کہیں پر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر چونکہ ہم نے کوئی گھر کا کام نہیں کرنا ہوتا جب کہیں بے مہمان جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو وہاں پر جا کر ساف ستر بنا کر رکھتے ہیں کہ ہم کسی اور کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں وہ سیچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے گھر پہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں تو اگر وہ نارمل ہلیے میں گھر پہ بچے ہیں تو کیا مطلب اس پر آپ ستارہ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ ساف ستر ہی رکھتے بچوں کو کیا کرے سارا دن بچوں کو لے پاپوچی کیے جائے ٹھیک ہے بچوں کا خیال لکھنا ہوتا ہے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن بچے گھر پہ نارمل ہلیے میں ایسے ہی ہوتے ہیں ہر چیز پر جب آپ کو کریٹیسائز کرنے کے لیے اور کچھ مل نہیں رہا آپ کو پتا ہے جی ہم کوئی اس طرح کی بات کریں گے جب ہیٹرز جس طرح کی بات کر رہے ہیں اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو ہمیں ہیٹرز کے لسٹ میں شامل کر دے جائے گیا ہم پر سپورٹرز ہی کریٹیسائز کریں گے تو آپ اس بات کو پکڑتے ہیں کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا جس کو آپ نارمل جو بات کریں گے جس کو سارے لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے تو ایکچلی آپ جہاں اپنے ساتھیوں کو یا پھر جہاں اپنے دوستوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اپنے مند کی بڑھاس نکالنے کے لیے آپ اس طرح کی پوائنٹس اٹھا رہے ہو میرا نہیں خیال کہ ان پوائنٹس کو کیا ویلیو ہے یا یہ پوائنٹس بنتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں آخری طیبہ کو کیا نام ہے اس کا وہ بچے جو گھر پہ رہ رہی ہے اس کی وقار کی ہونے والی فاطمہ اس کے ساتھ جہاں وہ سلایا جاتا ہے کون کہتا ہے کس کے پاس ایکزیکٹ نیوز ہے آپ کو یہ ایکزیکٹ نیوز کس نے دی کہ وہ فاطمہ کے ساتھ سلایا جاتا ہے فسطور ہوں جنہیں پتا کہ وہ سلاتی ہے یا نہیں سلاتی چلے اگر سلاتی بھی ہو تو کدنی ایچھ ہے فاطمہ کی کدنی اس طرح کی چیزوں کو کیا نام ہے طیبہ کی بات کر رہا ہوں تو کیا طیبہ جو ہے وہ بالے گئے کیا طیبہ کو جو ہے وہ ہر چیز کی سمجھ ہے مطلب یار کیا آپ مطلب طیبہ کی ان ساری چیزوں کے بارے میں طیبہ کی سمجھ نہ سمجھ کے بارے میں وہ لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جن کے خود کی ایج کو 35, 40, 50 کے راؤنڈ باؤٹ ہوگی مطلب اسی جو سکول آف ایج میں بات کر رہے ہیں لوگ تو وہ اپنی ایج کی بات کر رہے ہیں وہ چھوٹی سی بچی ہے اس کو کیا بتا کہ وہ فاطمہ کیا کرتی کیا نہیں کرتی مجھے نہیں بتا کہ فاطمہ کیا کرتی وہ کار کے ساتھ بات کرتی ہے یا نہیں کرتی مجھے نہیں بتا ان کے اس کے وہ کرتی بھی ہو تو وہ چھوٹی سی بچی ہے طیبہ اس کو کیا بتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی اور دوسرا ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ لڑکیوں کے جو ہے وہ بڑا سلو ہوتا ہے اس طرح کر کے وہ بات کرتی ہوئی بچوں سے بس اس کو صرف یہی ڈر ہوگا کہ تیبہ کہیں جا کے اپنی ماں کو نہ بتا دے کہ میں نے کیا بات کیا کیا بات نہیں کی بس اتنی ہے باقی کیا بات کی کیا نہیں کی اس بات کے تیبہ کو کوئی سمائی نہیں ہے تو یہ کیا ہے یار یہ سارے چھوٹی چھوٹی بے کار باتوں کو لے کر آپ ستارہ کو کریٹی سائز کر رہے ہیں اور آپ خود کو سپورٹر بھی کہتے ہیں یار آپ کو تو اسے سپورٹ کرنا چاہیے اس کے دل جو ہی کرنے چاہیے مطلب جار آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے اتنے سارے ہیٹرز ہیں اتنے گالی گلوچ کرنے والے لوگ ہیں اتنے گھٹیہ لینگولی استعمال کرنے والے لوگ ہیں یہ سارا کچھ کرنے والے لوگ ہیں جن کا میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے چل رہا ہے بجائے ان سارے چیزوں کو روکنے کے بجائے ان سارے چیزوں پر رسپونس کرنے کے ان کے دانت کھٹے کرنے کے آپ خود بھی وہی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ دوستوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کے کیا ضرورت ہے دوستیں وہ دشمن والا کام کر رہے ہیں تھوڑا خداقہ خوف کیجئے آپ لوگ ٹھیک ہے اپنے مسئلے مسائل ہیں اپنے لڑائیاں چھکڑے ہیں سب کے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یوں ہوتے ہیں لیکن سارے چیزوں کے چلتے ہوئے آپ ستارہ کو پکڑ کے مت بیٹھ جائیں آپس میں کریں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی آپ کے مسئلے مسائلہ جاہر ہے جہاں پر چار لوگ کٹھے ہوں گے وہاں پر ایشوز تو ہوں گے تو آپ ٹھیک ہے آپس میں کریں لیکن اس پر ستارہ کو تو مت پکڑ کے بیٹھیں اور آپ سپورٹرز ہیں اگر آپ خود کو سپورٹرز کہتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ لائک آپ اس کے اگنس تو مت جائیں آپ جو ہے وہ اس کو رگڑا تو مت لگائیں یہی وجہ ہے یہی چیزیں ہیں لائک جو ہے وہ میرے خیال سے کل کوئی ایک دو سیشنز لگے جس میں جو ہے وہ ستارہ کی ویلوگز کو کریٹی سائز کیا گیا اس کو بولنگ کہا گیا اسی وجہ سے جو ہے اس نے کمیونٹی لگا دی کہ دیکھیں نہیں میں آپ ویلوگنگ نہیں کروں گی چونکہ جو میں آپ کو بولنگ ویلوگز نہیں دکھانا چاہتی تو یہ کیا ہے یار مطلب یار آپ سپورٹ کریں گے اور آپ سپورٹ کرنے کے چکروں میں اگلے بندے پر اتنا زیارہ حاوی ہو جائیں کہ اسے اپنا کام ہی نہ کرنے دیں ایسا تو نہیں ہوتا مطلب اگر ایک بندہ ہاتھ کر رہا ہے تو بعضوں نہیں کھاتے ہوتے ایک بندہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے آپ لوگوں کا نام لے رہا ہے آپ لوگوں کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس پر حاوی ہو جائیں اسے اپنا کام تک نہ کرنے دیں اس کے کام کو اتنا زیارہ کریٹسائی کریں کہ وہ ہٹ ہو جائے وہ ٹوٹ جائے اور وہ کام نہ کر پائے اپنا اس طرح سمت کریں یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں وہ کام جو ہیٹرز پیچھلے دو سال سے نہیں کر پائے وہ آپ چند لمحوں میں کر جاتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں وہ ایک ولی تھا مجھے جہاں ایک نام نہیں ان کا یاد آ رہا تو ان کو جہاں وہ وقت کے بادشاہ نے سزا دی کہ چونکہ اس نے کوئی حق کی بات کر دی تھی بادشاہ کے سامنے اس نے اس کو سزا دیجی ان کو جو وہ چوراہے پر لٹکا دیا گیا یوں باندھی جائے ہر آنے جانے والا جو اسے پتھر مار کے جائے گا وہ نیچے سے پتھر اٹھائے گا اس کا مارے گا اور وہاں سے گزر گیا ہر جانے والے کے لئے یہ ڈیوٹی ہو گئی اب ہر جانے والا وہاں سے نیچے سے پتھر اٹھاتا اس کو مارتا اور جاتا وہ پتھر کھاتا رہا کھاتا رہا اس نے افتق نہ کی اور وہاں سے جہاں اس کا ایک مرید گزرا اس کا ایک فالور اس کا ماننے والا ماں سے گزرا اس نے دیکھا جی میرے جو وہ مرشد کو یہاں پہ لٹکایا ہوئے سارے پتھر مار کے جا رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا زیرہ بادشاہ نے لٹکایا وہ اس کو چڑھاتا نہیں سکتا تھا گینس نہیں جا سکتا تھا کیا کرتا وہ تو اس نے کہا جی اب یہاں سے گزرتے تھے وہ پتھر مارنا بھی ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ بادشاہ کی پولیسی ہے تو اس نے بجائے پتھر مارنے کے کچھ مارنا ہی ہے نا تو اس نے پھول اٹھا کر پھول مار دیا اور اس پھول کے لگنے سے وہاں مرشد دھاڑے مار مار کے رویا کہتا یار جو ہے وہ دشمن مجھے پتھر مار رہے مجھے فرق نہیں پڑتا میرے چیلے نے میرے اپنے فالور نے میرے اپنی مرید نے پھول مارا ہے اس نے مجھے اتنی زیادہ تکلیف دی ہے جو پتھروں نے نہیں دی کیوں کیونکہ جو ہے وہ غیروں کے کرنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو اپنوں کے کرنے سے ہوتی ہے غیر غیر تو غیر ہیں یار ان کا تو کام یا انہوں نے تو کرنا ہی ہے آپ اپنے ہو کے وہی کام کر رہے ہیں دیب آپ اپنے ہو کے وہی کام کریں گے تو غلی بندی ٹوٹی گئی نا اس نے دسپوائنٹ ہونا ہی ہے پھر اس طرح کی کمیونٹی زانی ہے اس نے چھوڑ کے بیٹھا نہیں ہے پھر کیا کرو گے تو خدا کا خوف کریں اتنا زیارہ کریٹی سائز مت کریں اتنا زیارہ جو انفلونسر مت بنیں اتنا زیارہ مت اگلے بندے کے اندر گھوسیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بدزہ نہیں ہو جائے دنیا داری چھوڑ کر بیٹھ جائے تھوڑا جو ہے وہ تھوڑا لحاظ کریں تھوڑا اسے سانس لینے دیں کم اس کا میرے خیال ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں جسے بھی ہم لائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر سر پر اتنا زیارہ سوار نہیں ہوتے کہ اگلے بندے سانس لینے اسے تکلیف ہو اگلے بندے کو اٹلیسٹ سانس لینے کا موقع دینا چاہیے اب تک لیتنا ہی نازل آپ نے اپنی فیملی کا بہت زیارہ خیال ہے اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی حاضر کرے گا ملتے ہیں کسی نہیں بڑی میں تب تک کے لیے حافظ